کسان ساتھیوں جب ہماری گیہوں کی فصل تیس دن سے لے کے ساٹھ دن کے بیچ کی ہو جاتی ہے تو اس عوستہ میں ہمیں کچھ گلتیاں نہیں کرنی چاہیے اگر ہم ان عوستہ میں کچھ باتوں کا دھیان نہیں دیتے ہیں کچھ گلتیاں کر دیتے ہیں تو ہمیں بہتی نقصان اٹھانا پر جاتا ہے یہ جو تیس سے ساٹھ دن کا سمجھ ہوتا ہے یہ سمجھ آپ کے گیہوں میں کتنا پیداواز ملے گا اس بات کو بھی ندبر کرتا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ تیس سے ساٹھ دن تک کیا کیا گلتی ہمیں نہیں کرنے چاہیے کونسی باتوں کا ہمیں دھیان دینا چاہیے نمسکار کسان ساتھیوں ایس آر جے کھیتی چینل پر آپ کا سواغت ہے اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے تو سب سے پہلی اور سب سے بڑی گلتی ہم سچائی کے اوپر کرتے ہیں سمجھ سے پانی نہ دینا یا پھر آوسکتا سے زیادہ پانی دینا ہمیشہ گہوں کے لئے نقصان دائک ہوتا ہے تو پہلے تو آپ کو سمجھ سے سچائی کرنی ہے اور گہوں کی فصل میں کبھی بھی بہت زیادہ پانی بھرنا نہیں ہوتا ہے جہاں پر نہر سے پانی لگاتے ہیں کسان ساتھی وہاں پر اکثر یہ گلتی کر دیتے ہیں کہ نہر سے پانی کھول دیتے ہیں پھر بعد میں پانی بھر جاتا ہے کیونکہ یہ دھان کی فصل نہیں ہے دھان میں چاہے جتنا پانی بھر دیں گے بس پودھا ڈوبنا نہیں چاہیے تو چلا ہو جاتا ہے چل جاتا ہے لیکن گہوں میں اگر دھان والی استطاع جاتی ہے تو بہت نقصان ہوتا ہے پودھے پیلے ہو جاتے ہیں اتبادن کب ملتا ہے تو یہاں پر اگر ہم سچائی کے بعد میں جانے تو گہوں میں ہمیں پہلا پانی بیس سے لے کے اور پچیس دن تک یا پھر اپنے گہوں کی مٹی کے حساب سے اپنے وہاں پہ واتفران کے حساب سے مالی یہ نمی پہلے ختم ہو گئی ہے تو آپ پہلے بھی پانی لگا سکتے ہیں اور نمی ہے تو آپ یہ پانی بعد میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اوستان ہم پچیس دن کے آس پاس تک گہوں میں پہلا پانی لگا دیتے ہیں یہ جو ہم گہوں میں پہلا پانی لگاتے ہیں اس عوستہ کو ہم بولتے ہیں جڑ بکاس والی عوستہ اس سمیہ آپ کی مکھ جڑوں کا بکاس ہونا سٹارٹ ہوتا ہے پہلا پانی اگرہ بہت زیادہ بھر دیتے ہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے جڑوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے پودھے پیلے ہو جاتے ہیں پودھے میں اچھے سے بھوجن تب نہیں بن پاتا ہے اور پیلے کم جود پودھے میں اچھے کلے بھی نہیں جاتے ہیں پودھا اپنی بڑھوار اپنی گھرود کو اگر آپ نے ابھی بھی سچائی نہیں کیا ہے تو پہلا سچائی ہلکا ہلکا ہی آپ کو کرنا چاہیے یہ تو پہلے پانی کی بات ہوگی اور جب بھی آپ کو گروہ میں پانی لگانا ہو بہت زیادہ بھر کے نہیں لگانا چاہیے اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے خاص کر پہلا پانی بہت ہی ہلکا آپ کو دینا ہوتا ہے بس پودھے کھیت میں پانی پہنچ جائے اتنا ہی پانی آپ کو لگانا چاہیے اس کے بعد میں دوسرا پانی چالی سے پہنچالی دن پر ہم لگاتے ہیں تیسرا پانی پہنچالی سے ستر دن پر لگاتے ہیں اور اپنے فصل کے حساب سے آگے والی پانی کا آپ چین کر سکتے ہیں مٹی میں نمی ہے تو آپ پانی دینے کا سمیں بڑھا سکتے ہیں اور نمی اگر پہلے ختم ہو جاتی ہے تو پانی آپ جلدی بھی لگا سکتے ہیں کچھ عوستہیں ہوتی ہیں جس میں پانی کی بہت بسیس عوستہ پڑتی ہے جیسے پہلی والی عوستہ جڑ عوستہ دیس پچیس دن پر دوسری عوستہ ہوتی ہے کلے کے بھکاس والی عوستہ چالی سے پہنچالی دن پر اس کے ساتھ ساتھ گبورد عوستہ ہوگی اس سمیں بھی نمی کی کمی آپ کو ہونے نہیں دینی چاہیے نمی کی کمی اگر ہو جاتی ہے تو کسی بھی عوستہ میں کمی ہو جائے گی اس عوستہ میں جو پرکریاں ہونے والی ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو سچائی پہ تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اب ایک گلتی ہم اور کرتے ہیں یودیا کھار ڈالتے今ہ بہت ساری ہم گلتیاں کر بیٹھتے ہیں کئی بات ہم بہت زیادہ ماترہ ڈال دیتے ہیں کئی بات ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بھوائی کے سامنے نہیں ڈالا ہے پہلے پانی پہ کم یودیاhel دلتا تو اکٹھا ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے یودیا آپ کو گہوں کی فصل میں تین بار استعمال کرنا ہوتا ہے ایک تحائی ماترہ آپ کو بھوائی کے سامنے پہلے سچائی کے بعد ایک تیہائی ماطرہ دوسرے سچائی کے بعد گے ہوں میں یودیا خات کا پدیو کرنا ہوتا ہے اب کیونکہ ہم بوائی کے سمیں ڈی اے پی خات کے استعمال کرتے ہیں جس میں کچھ ماطرہ میں نائٹروجن پایا جاتا ہے تو ہم بوائی کے سمیں یودیا کا ماطرہ میں ڈالتے ہیں وہی بیس سے پچیس کلو کے اس پاس بوائی کے سمیں یودیا آپ ڈالتے ہیں وہاں پہ چھوڑ کے باقی اس سبھی جگہ پہ یودیا بوائی کے سمیں بیس بائیس یا پچیس کلو تک آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے پہلے پانی پہ یودیا چالیس سے پینتالیس کلو استعمال کر دیئے اور دوسرے پانی پہ بھی یودیا چالیس سے پینتالیس کلو آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اگر کوئی اگریٹی ورائیٹی ہے جیسے کوئی ڈی بی ڈبلو والی ورائیٹی ہے جس کی آپ نے بوائی لگ بھگ اکٹوبر میں ہی کر دیئے یا پھر نومبر کے پرثم سبتہ تک کر دیئے تو اس میں یودیا بھی آپ کو یودیا کے ساتھ ساتھ ان نکھادوں کی معطرہ تھوڑا تھوڑا سا بڑھا کے دینا ہوتا ہے تو یودیا کے بات کریں تو وہاں پہ 10-15 کلو آپ کو دوسرے اور پہلے پانی پر یودیا بڑھا بڑھا کے استعمال کرنا چاہیے جو اگر اتی ورائٹی ہے جو ادھک پیداوار دیتی ہے باقی سامان ورائٹیوں میں 40 سے 45 کلو پہلے سچائے کے بعد اور 40 سے 45 کلو دوسرے سچائے کے بعد آپ کو یودیا ڈالنا ہوتا ہے ہمیشہ سچائے کے بعد ہی یودیا ڈالے گا کیونکہ اگر آپ سچائے سے پہلے ڈالتے ہیں تو بہت نقصان ہو سکتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ سچائے سے پہلے یودیا ڈالتے ہیں تو لنچنگ ہو جاتا ہے مطلب آپ کا یودیا کھات پانی کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہے تو چاہے ہلکی مٹی ہو چاہے بھاری مٹی ہو لنچنگ ہوتا ہے سب ہی مٹی میں ہے بس ہلکی مٹی میں زیادہ ہوتا ہے جلدی سے ہوتا ہے اور بھاری مٹی میں کم ہوتا ہے دیر سے ہوتا ہے لیکن ہوتا عوصہ ہے تو آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پودے نائٹروجن زیادہ مطلب میں گرہن کر پائیں تو آپ کو یودیا سچائے کے بعد استعمال کرنا ہے اور آپ چاہے تو اس کے ساتھ سلفر بھی ڈال سکتے ہیں جس سے اس کے جو پودے کے گرہن کرنے کی چھمتا ہوتی ہے پودے کے لگنے والی چھمتا ہوتی ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے تو سلفر جو آتا ہے نبے پسنٹ والا لگ بگ آپ کو تین سے چار کلو پر اکر کے حساب سے جب آپ یودیا ڈالتے ہیں تو پہلے پانی کے آس پاس استعمال کرتے ہیں تو ہدیالی بھی آتی ہے اچھے کلے بھی آتے ہیں اچھی گروت ہوتی ہے تو پہلے پانی پر آپ چاہیں تو سلفر استعمال کر سکتے ہیں بڑی حلاب آپ کو ملنے والا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم کچھ اننکھادوں کا پیرو کرتے ہیں صحیح سمیں پہ ڈالیں گے تب ہی زیادہ لام ملتا ہے بات ہم کرتے ہیں ہیومک ایسٹ کی کسان ساتھوں ہیومک ایسٹ کا استعمال اگر آپ گیہوں کی فصل میں کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پانی کے آس پاس ڈالنا سب سے بیسٹ رہتا ہے تو جب آپ پہلے سچائے کے بعد یودیا ڈالتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ کو ہیومک ایسٹ جو آتا ہے اٹھانوے پرسنٹ والا لگ بھر ایک کلو سے لیکھ کے ڈیڑھ کلو پر تیکڑ کے حساب سے آپ کو ملا کے ڈال دینا ہوتا ہے ہیومک ایسٹ ڈالنے سے پہلے میں جڑوں کا بکاس بہت اچھے سے ہوتا ہے کلے کا فٹاؤ اچھے سے ہوگا جب جڑ بکاس ہوگا تو پہلے بھوجن اچھے سے بناتے ہیں جس سے کلے بھی اچھے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرکار سنسلیسن پر کیلئے کافی اچھے سے ہوتی ہے ہیومک ایسٹ آپ کی مٹی میں جو کچھ اگرانسیل تک تو ہوتے ہیں جو پودھے آپ کو ابھی تک آپ کے پودھے گرہن نہیں کر پا رہے تھے وہ تک تو دوبارہ سے آپ کے پودھے اپنے بھوجن کیوٹوپ میں لے پاتے ہیں جس سے فصل کا دوبارہ سے اچھے سے بکاس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ہیومک ایسٹ یعنی آپ بیس دن سے لے کے وہی پچیس دن سے لے کے اور چالیس پہنچالی دن تک استعمال کر سکتے ہیں اچھا لاب ملے گا پہلے پانی پر ڈالنے سے تھوڑا زیادہ لاب ملے گا اب ہم بات کرتے ہیں پوٹاس بہت سے کسان ساتھی پوٹاس خات کا استعمال نہیں کرتے ہیں پوٹاس سے بھی اچھا بکاس ہوتا ہے پودھے میں پوٹاس سے بالیوں کا بکاس پودھے میں ڈالے کا بکاس اچھے سے ہوتا ہے تنیں مجبوط ہوتے ہیں تو پوٹاس ویسے تو ہمیں بہوائی کے سمعے استعمال کرنا ہوتا ہے ایم اوپی پوٹاس ساٹھ پسنٹ والا لگ بر پچیس سے تیس کلو آپ کو بہوائی کے سمعے استعمال کرنا چاہیے لیکن نہ ڈال پائیں ہو تو پہلے پانی پر بھی آپ پوٹاس ڈال سکتے ہیں یا پھر دوسرے پانی پر بھی آپ بیس پچیس کلو پوٹاس ڈال کے اس کی کچھ پورتی کر پائیں گے لیکن سب سے بڑی حال ہے کہ بہوائی کے سمعے ڈالیے بہوائی کے سمعے نہ ڈال پائیں ہو تو پہلے پانی پر ڈالیں گے تو بھی اچھا لاب ملے گا دوسرے پانی پر ڈالنے سے اتنا جادہ لاب نہیں ملتا ہے باقی آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کچھ خوادے ہوتی ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں تو اچھا لاب ملتا ہے یہاں پہ کچھ ہم فارملے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ اپنا سکتے ہیں جیسے اب بہت ساری کسانس آتی یہاں پہ جنک ڈالتے سمعے بھی بہت سی گلتیاں کرتے ہیں جنک کے استعمال سے پودھے میں اچھے سے کر لے آتے ہیں پودھے میں بھوجن اچھے سے بنتا ہے پڑکار سانسلیٹسن اچھے سے ہوتا ہے پودھے میں چمک ہریالی آتی ہے تو جنک آتی ہے تینتیس پرسنٹ والی اس کی آپ کو لگ بہت پانچ سے سات کلو ماترہ جب آپ یوڈیا ڈالتے ہیں پہلے پانی پہ دب آپ کو استعمال کرنا چاہیے یا پھر آپ ایک کس پرسنٹ والا جنک سلفر لگ بہت آٹھ سے دس کلو پرس اکٹ کے حساب سے پہلے پانی کے آس پاس جب آپ یوڈیا ڈالتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مٹے میں جنک ڈالتے ہیں تو آپ کے پودھے اس کا زیادہ ہوکی ہو کئی بار زیادہ پی اچھ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں کئی بار کچھ گلتی ہو جاتی ہے تو نہیں پاتے ہیں تو اس سے بڑھا رہے گا کہ اس کا آپ اسپریے کر دیجئے جنک اسپریے بھی پتیوں کے اوپر چھڑکاؤ کرتے ہیں تو جیادہ ملتا ہے تو 33% جنک 700 گرام یا 21% یا 12% آپ کو 120 گرام تینوں میں سے کوئی بھی ایک جنک کا استعمال کر سکتے ہیں جو 12% جنک آتا ہے یہ تھوڑا بہتر کام کرتا ہے تو اس کی بھی 120 گرام ماترہ پرس اکٹ کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر 33% یا 20% جنگ کا استعمال کرتے ہیں تو ساتھ میں 1 سے 1 یا 2 کلو یودیا ملانا ہوتا ہے اگر 12% جنگ استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی خات کے ساتھ اس کو الگ سے گھول بنا کے آپ استعمال کریں گے تو بھی لاب ملے گا تو یہاں پہ پہلے چیز تو آپ کو لینا ہے جنگ میں نے ماترہ بتا ہی چاہیے تو یہ چیز اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بڑی حال لاب آپ کو عوض ملے گا آپ چاہے تو مگنیز سلفیڈ بھی ملا سکتے ہیں دو سو پچاس گرم جس سے پرکاس انسلیسن اور اچھے سے ہوگا اس کے بعد دوسرے پانی پر ہمیں یودیا دینا ہوتا ہے چالیس سے پینٹ چالیس کلو ہمیسہ سچائی کے بعد یودیا ڈالیے جب بالیا نکلنے والی ہوتی پہلے انپکے جیرو بان چونٹیس کا استعمال کر لاب ملے گا انپکے جیرو بان چونٹیس گبروٹ اوست ہمیں ایک سے ڈیرھ کلو ڈالنا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ڈالنا چاہیے دونہ چاہیے انپکے اور بولون الگ الگ گھولنا اس کے بعد ایک ساتھ آپ کو بالیا آنے سے پہلے اسپریے کر دینا اچھا لام ملے گا آپ کے پودے میں اچھی بالیا ہیلی بالیا آئیں گی اور دانے میں پولینیسن ہونے سے دانے کا بھراؤ بھی ہو پائے گا یہاں پہ 30 سے سار دن کے بیچ میں یہی کر نا ہوتا ہے صحیح سمجھ پہ سچائی کے دی بہت زیادہ پانی بھری ہے مت صحیح ماترہ میں یوریا خات کا استعمال کر جی